آپ کے لئے ایزے پلیئر کیونکہ آپ نے میچ فینش کیا ساڑھے بارہ ایک بج تک آپ نے واپس آئے ہوتل میں آپ وہ جو تمام میچ کی جو پروسیڈنگز ہے آپ اس کی تھکاوت اور وہ جو دماغ میں دو تین گھنٹے وہ آپ کے لئے میچ گھومتا ہے آپ اس سے باہر نہیں آتے تو ارلی ماننگ آٹھ بجے دس بجے آپ کا ٹریول سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کی جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ نے ٹریول کرنا ہے اب ٹریول کے لئے ایک پورا پلان ہوتا ہے جس میں تقریباً اگر فرض کریں لاہور سے ملتان کی فلائٹ بھی ہے تو وہ بھی پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے آپ کو اس لئے لگ جاتے ہیں کہ جانے کے پہلے ایک تیاری وہاں پہنچ کے گھنٹہ گھنٹے کی جو ویٹ کرنا ہے اور پھر دوبارہ جو آدھے گھنٹے کی بھی فلائٹ ہے پہنچ کے دوبارہ آگے جانا ہے کیونکہ تمام پروسیڈنگز وہ سیکیورٹی ایرنجمنٹس کے ساتھ کی جاتی ہیں تو پانچ گھنٹے کا وہ جو ہیکٹیک جو ٹریول ہے وہ بھی آپ کی باوڈی پہ جاتا ہے تو ریکاوری پروسیس آپ کا سلو ہو جاتا ہے اور اسی لیس ریکاوری کے ساتھ جب آپ نے اگلے دن ہی میچ کھیلنا ہے تو یہ ڈیمانڈز ای لارڈ او ٹھنگ لگتا تو بہت آسان ہے کہ یہاں سے گئے وہاں پہنچ گئے لیکن وہ جو ہیکٹیک پروسیس ہے پورا اس کو منیج کرنے کا اور آپ کی کیونکہ ریکاوری نہیں ہو پاتی آپ لوگ آپ صحیح سو نہیں پاتے اس کی وجہ سے یہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے جو مصبع بات کر رہا ہے کہ کسی بھی ٹیم کو سٹیٹیکلی کوئی مسئلہ نہیں پورا پاکستان ہمارا ہے کسی بھی سٹیڈیاں میں کھیلیں پورا پاکستان ہمارا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ایک ٹیم ایک ہی جگہ پہ اپنے چار یا پانچ سٹیٹیک رہ کے میچ کھیلتی ہے اس کی مومنٹس نہیں ہیں تو وہ اس کو ایکسٹرا ایڈوانٹیج ملتا ہے اور دوسری ٹیم ضرور اس کے اوپر کہہ سکتی تھی یا ہو سکتا ہے کہ نیکس ٹیم اس کو ضرور اڈریس کیا جائے کہ اگر ایک ہی وینیو کسی ایک کو مل رہا ہے تو اس کو بھی ٹریول کروایا جائے تاکہ وہ ایکولی شیئر کیا جائے سب کے لیے تاکہ فٹیغ جو ہے اس میں سارے لوگ ایکولی شیئر کریں لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکسکیوز ہونا چاہیے ایز ایک پروفیشنل پلیئر آپ اس سارے پروسس کو جانتے ہیں آپ کی ریکووری پروسس کیسے ہونا ہے آپ کو کیسے منیج کرنا اپنی ذات کو آپ کے تمام میسیور اور آپ کے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو لک آفٹر اکارڈنگلی کرتا ہے اینڈ او دے دے ایٹس اپلیئر رسپونسیبیلی ٹو پرفارم جو بھی ٹریول فٹیگ آئے دن ہو رات ہو لائٹیں کم ہیں